یہ جو الیکشن کا ٹریبنل ہے اس کے پاس تو انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ ان کے جو جتنی بھی تضادات ہیں ان کی کنٹرائڈکشن ہے ان کے اپنی سٹیٹمنٹس یہاں بٹھا کے دیکھ لیں تو ان میں جو ہے وہ کنٹرائڈکشن ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے جو ہے انشاءاللہ کیونکہ باسر تریسر جو آئین کا آرٹیکل ہے اس پر وہ پورا نہیں اترتی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ہے یہاں سے ڈس کوالیفائی ہوں گی اور جو بات ہے اس کی جو ہے اپنا لیگل پوزیشن کی تو ان میرے کونسلہ ساتھ علی جعفری صاحب یہ آپ کو جہانا اس پہ پابضیف کرے گی جی اس میں ہم نے جو نین تین ایکشن اٹھائے ہیں نمبر ایک یہ کہ جب انہوں نے دوزار تیس میں جب تہلی الیکشن اناؤس ہوئے تھے انہوں نے اپنے نومینیشن پیپر فائل کیے تھے اس میں جو انہوں نے اپنے ایسرس دیکلیر کیے ہیں جو ابھی انہوں نے کیے ہیں انہوں نے دوزار تیس میں جو مارک نے اپنے نومینیشن پیپر فائل کیے تھے اس میں چاٹھ ڈپیننٹس لکھے تھے ایک ان کے ہزبن دو ان کی بیٹیوں اور ایک ان کا بیٹا جبکہ جو ابھی انہوں نے ڈاکومنٹ فائل کیوں اس میں صرف ایک ڈپیننٹ لکھ رہی ہیں اپنے ہزبنٹ کو اپنے بچوں کا نام وہ اس میں نہیں لکھ رہی تو ہم نے یہ سوال رکھا ہے سامنے آنوریبل کورٹ کے کہ کیا سات آٹھ مہینوں میں وہ بچے سارے ڈپیننٹ ہوں گئے ہیں اور پھر ان کے بہت سی سٹیٹمنٹس ہیں ان کی مختلف ٹی وی چینلز کی اوپر سنا بچک انہوں نے کہا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پروپرٹی نہیں ہے سویل وڑیس کے ساتھ انٹرویل انہوں نے کہا میرے ایک عرب کی احساسی ہیں پھر جو ان کے بھائی ہیں حسین نواز انہوں نے کہا کہ جناب جتنے بھی پروپرٹی ہیں ہماری لندن نورسی بینیفیشری مریم نواز ہیں پھر ایک اعتراض ہم نے اس میں اور اٹھایا ہے کہ انہوں نے جو انہوں نے نومینیشن پیپر فائل کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میری پاکستان سے باہر کوئی جیداد نہیں ہے جبکہ ان کا سگا بھائی کہہ رہا ہے کہ ان کی جتنی بھی پروپرٹی باہر ہوتی بینیفیشری یہ ہیں بے سکت ڈائریکٹ کی ان کے نام اس کی اونرشپ نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ آنر یہ ہیں ان کو یہ تمام سٹیٹس اپنا وہاں پہ کلیر لکھنا کہیے تھا کہ میں باہر یہ یہ پروپرٹی ہے اس کی نرب بینیفشری آنر ہوں جو انہوں نے نہیں لکھا یہ کنسیلمنٹ آف سیکس ہے کنسیلمنٹ آف ایسٹس ہے اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے ہائی کورٹ کے جو ترجونل ہے انشاءاللہ یہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں یہ باسط اور تریسر جو آرٹیکل آئین کا اس کے پر کورا نہیں اتر دی یہ صادق اور امیم نہیں ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کے جو نومنیشن پیپرز ہیں وہ ریجیکٹ ہوں اس میں میں ایک اور بات جو ہے نا وہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک غیر ضروری قسم کا ٹویٹ جو ہے وہ ہمارے ایک وکیل بھائیں ہے حضر صدیق صاحب ان کی طرف سے کیا گیا تھا کہ جی یہ پارٹی پولیسی نہیں ہے اس میں میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو پٹیشن ہم فائل کی ہے یہ کرنے جا رہے ہیں اس میں جو ہے ہماری لیڈرشپ جو ہے نا ان کی مرضی سے ان کے جو ہے نا وہ ہی ہمارے سینئر پانسلہ ہے اس میں تو اس میں ان سے بھی میری جو ہے نا وہ ہے کہ وہ اپنا ٹویٹ کو بلیڈ کر دیں انہوں نے میڈیا کے سامنے کہا تھا کہ میں وہ ٹویٹ جو ہے وہ بلیڈ کر دوں گا تو اس طرح اور آگے سے بھی میری ان سے گزارش ہے کہ اس طرح کے جو غیر ذمہ دارانہ ٹویٹ اور بیانات جو ہے نا وہ نہ دے اپنی پوزیشن جو ہے نا وہ واضح کریں اس میں جو ہے نا وہ یہ سابش شدہ ہے کہ ساری لیڈرشپ جو ہے اس کی مرضی اس میں شامل ہے بہت شکریہ تینکی